پی ٹی آئی کی بڑی وکر گرگری سابق اتفاق کے وزیراست امرکہ سیاست چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی بنیادی لکنیت سے بھی صیفہ دے دیا ٹوئیٹ کیا ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی بار سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں میں ریاستی داروں کے ساتھ تصادم کی پالوسی سے متفق نہیں ایسی پالوسی ریاستی داروں کے ساتھ شدید ٹکراو کا باعث بنی جو ملک کے مفات میں نہیں دو ہزارہ تھارہ میں پاکستان کی خوشحالی کا سفر رو کر ایک فتنے کو لانچ کیا گیا فتنے کی ناکامی پاکستان کو بہت مہنگی پڑی مسلم لیگ نون کے رانوما رانا سناولا کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا ماضی میں نون لیگ کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے کیا مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنے چاہیے نون لیگ کے لیے کوئی سہولت کاری نہیں کی جا رہی عام انتقابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں نواز شریف کی قیادت میں الیکشن جیت کر پاکستان کو بہران سے نکالیں گے خیبر فکتنخواہ کے نگرہ وزی ریال آسم خان انتقال کر گئے آسم خان کو تبیت خراب ہونے پر گزشتہ رات نیچری ہسپتال داخل کرایا گیا تھا خاندانی ذراعہ کے مطابق آزم خان کی نماز جنازہ کچھ تیر بعد چار سدہ میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے کی آزم خان ساڑھے نو محصوبے کے نگرہ وزی ریال آلہ رہے اکیس جنوری دو ہزار بائیس کو بطور نگرہ وزی ریال آلہ خیبر فکتنخواہ حلق لیا نگرہ وزی ریال آلہ آزم خان کے انتقال سے خیبر فکتنخواہ کی نگرہ کابینہ بھی تحلیل تمام اختیارات گوانر کو منتقل ہو گئے آزم خان بطور وزی ریال آلہ صوبائی نگرہ کابینہ کے آخری جلاس کی صدارت بھی نہیں کر سکے تھے خیبر فکتنخواہ کی نگرہ صوبائی کابینہ دوسری مرتبہ ختم ہوئی پہلی مرتبہ تمام نگرہ وزی را از خود مفتاقی ہوئے تھے مسلم نینون کے صدر شہبان شریف اور شیئرمن پیپس پارٹی بلاوز بھٹو زرداری کا آزم خان کے انتقال پر اظہار تازیت مرہوب کے خدمات کا بھی اعتراف گوانر اور نگرہ وزی ریالہ پنچاب کی بھی آزم خان کے انتقال پر لواہکین سے تازیت محسن اکمی نے کہا آزم خان مرہوم کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا گوانر ولی قرآن نے کہا مرہوم نے ملک کے لیے نمائی خدمات سرانچام دی گوانر سن اور نگرہ وزی ریالہ سن مقبول باکر کا بھی اس سارے افسوس بارش نے لاہور کی آلودہ فضاء کو دھوڑ ڈالا سموگ میں نمائی کمی لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اسی تک آ گیا آلودہ تارین شہروں میں نوے نمبر پر شلا گیا فضاء بہتر ہونے پر سموگ متاثرہ شہروں میں لگایا گیا لوگ ڈالا خاتم وزیرالہ محسن اکوی کہتے ہیں بارش سے فضائی آلودگی میں نمائی کمی دیکھنے میں آئی صبحی محکمہ محولیات اور ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مارکٹس اور بازاروں میں معمول کے مطابق کام جاری بادل برستے ہی انتظار میں بیٹھی سردی کی انٹری اسلام آباد، لاہور، گجراوالہ، سیالپورت میں کئی شہروں میں بارش کے بعد تھنڈی ہوائیں چل پڑی سردی کی شدت میں اضافہ میدانی علاقوں میں موسم سرد ہوتے ہی لوگوں نے گرم کپڑے اور رزائیاں نکال لی سپریم کورٹ نے مردم شماری کے خلاف اپیل سامات کے لیے مقرر کر دی جسٹس اجازو لیسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تیرہ نومبر کو سامات کرے گا درخواست کسار نے پلوچستان میں مردم شماری کے نتائف چیلنج کیے تھے بلوچستان ہائی کورٹ سے درخواست خارج ہونی پر سپریم کورٹ میں اپیل شیخ رشید کی درخواست دمان پر دسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں سامات جج کی پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت شیخ رشید بولے سر آج بینک بند ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے آپ نے شیخوں والی بات کر دی ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہہ لگ گئے سامات پچیس نومبر تک منتوی میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا شکر ہے جج صاحب نے ہمیں زمانت دی سنا ہیں شیاسد کیسز اور ہیں میرے پاس تو اتنے زمانت دی بھی نہیں ریاست مخالف تقاریر پر گیس میں بڑی پیشہ انصدادت دہشنگردی عدالت نے مریمارنگزیب اور جاویل لطیب کی حاصلی معافی کی طرفات مسترد کر دی ملزمان کے زمانتی مچل کے بھی مسترد سامات پچیس نومبر تک منتوی مریمارنگزیب اور جاویل لطیب بھی اشتیال انگیز تقاریر کے الزام میں لاہور کے تھانا گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے مسلمنگ نون کی راہنما آتا اللہ تارر تھانا حملہ کیس میں بھری آتا اللہ تارر کی وزیر آباد کا چہری پیش بکلا کے دلائل کے بعد مجلسٹریٹ نے بریت کا فیصلہ سنا دیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں آتا تارر نے کہا دو سال پہلے فباد چودری اور شیخ رشید کی امام پر جھوٹا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا آج حق اور سچ کی فتح ہوئی مجھے قید کرنے والا فباد چودری آج کہاں ہے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی سربراہ جوہنگیر ترین کا کسان دوست اعلان کاشکاروں سے چار سو پچیس روپے فی من گناہ خریبنے کا اعلان کہا کسانوں کی حقوق کا تحفظ ہماری اولین تشریح ہے کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا نگراہ حکومت نے گننے کی امدازی قیمت چار سو روپے فی من مقرر کر رکھی ہے موسیقی